موسیقی خداوند یسلسی کے بابرکت جلالی پرفض النام میں آپ سب کی اسلامتی ہو خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل ٹیلیویزن والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وسادت سے یہ ممکن ہوا کہ ان ایام میں جو خداوند یسلسی کے موں کے الفاظ ہیں جو اس نے جب وہ مسلوب کیا گیا تو اس وقت اپنے موں سے صادر کیے ان دنوں میں ہم ان پر بات چیت کر رہے ہیں اور جس کلمے پہ مجھے بولنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے یہ شرف حاصل ہوا ہے تاکہ میں خداوند یسلسی کے وہ الفاظ جو اس نے جان کرنی کی حالت میں جب اسے مسلوب کیا گیا تو اس نے کہے اس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں سو میرا کلمہ جو مجھے سونپا گیا ہے جس پہ میں بات چیت کرنے کو ہوں وہ ہے چھٹا کلمہ اور آپ سب جانتے ہیں کہ چھٹا کلمہ جو ہے وہ کمپلیشن یا کاملیت کا کلمہ اسے کہا جاتا ہے یعنی کہ مکمل ہونے کے کلمے کو بھی اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور گزشتہ آپ نے پانچ کلمے جو ہے ان پر بات چیت جو ہے وہ سنی اور مختلف خدا کے خدام نے آپ کو اس پر جو ہے وہ تفسیر بھی بتائی اور اس پر بات چیت بھی کی اور آج چھٹا کلمہ جسے کاملیت کا کلمہ یا پرفیکشن یا تمام ہوا کا کلمہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور یہ نجات کا کام جو خداوند یسو مسیح کے سپرد کیا گیا تھا اس نے اسے پورا کیا آئے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھئے یہانہ الرسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا باپ نمبر سترہ آیت نمبر چار جو ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے اس سے پہلے کہ آیت نمبر چار جو ہے اس کو پڑھوں میں تین سے اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا وحد اور بہر حق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے اب چوتھی آیت جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا آمین خدا وحد کے کلام کا پڑھا جانا اس کا سنا جانا اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو اور ہمارے بدنوں سے صرف یسو مسیح کا جلال ظاہر ہو میرے عزیزو یہ کلمہ چھٹا کلمہ جو ہے اسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاملیت کا کلمہ اسے کہا جاتا ہے اور یہ وہ بات ہے جو خدا وند یسو مسیح نے اپنے سارے کام کرنے کے بعد اپنے مبارکہ سے یہ بات کہی کہ تمام ہوا میرے عزیزو اگر ہم اس آیت تیسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے جو تجھ وحد خدا وحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جس کو تُو نے بھیجا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو آسمان کا خدا ہے اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیجے تاکہ اس کے مسلوب کیے جانے کے سبب سے ہم لوگ جو ہے وہ نجاب پا سکیں ہم لوگ جو ہے وہ رہائی پا سکیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارہ پا سکیں میرے عزیزو پانچوا کلمہ جسے جو ہے وہ دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے خدا وند یسو مسیح کو جو ہے وہ پیاس لگی اور اس نے یہ بات کہی کہ میں پیاسا ہوں اب اگر ہم پہلے کلمہ سے لے کر پانچویں کلمہ کا سفر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو خدا وند یسو مسیح جو ہے وہ بڑی ہی عذیت میں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں ایک کلمہ میں تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ایلی ایلی لمح شبکتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اس نے پانی مانگا کیونکہ مسلوب کی ہوئے اس کو ایک وقت لگ چکا تھا اور وہ سلیپ پر تھا اس کے جو ہے وہ آلڈی پہلے ہی اس کے کمر پر جو ہے وہ کوڑے مارے گئے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اس کی پسلی میں نیزہ بھی جو ہے وہ لگایا گیا سو میرے زیزوں ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ وہ کس حالت میں تھا اگر ہم گد سمی کے اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا خون اور پسینہ جو ہے وہ ایک ہو گیا اور اب یہاں پر جو ہے وہ کام بالکل اینڈ پر ہے اور آخر تک اس نے برداشت کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ تمام ہوا اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو اگر ہم پدہش کی کتاب کے اندر دیکھیں تخلیق کے اس ہفتہ میں بھی تو خدا جو ہے جو آسمان کا خدا ہے جو یہاوہ یری ہے جو یہاوہ ہے وہ پانچ دن کے اندر جو ہے وہ سب چیزوں کو بناتا ہے اور چھتے دن کے اندر جب انسان کو بناتا ہے اور پھر انسان کو بنانے کے بعد ساتھ میں دن میں وہ ارام کرتا ہے اسی دن میرے زیزوں خدا مند یسو مسیح نے جب ساتھ میں کلمہ جس کے بارے میں میرے کوئی خدمت بائی جو اب آپ کو پریچ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ وہاں پر اس نے کہا ہے کہ میں اپنی نو تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں سب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوا اور خدا مند یسو مسیح نے اپنے اپنے بدن سے اپنے اپنی اپنی جو انسانی بشر ہوتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے پیرے عزیزوں اس نے اپنا زمینی جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کیا کیونکہ خدا مند یسو مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے یہ خدا مند یسو مسیح کے آنے کا مقصد تھا اور اس نے وہ مقصد جو ہے وہ پورا کیا اور وہ مقصد کا پورا ہوا جب وہ مسروب کیا گیا اور اسے سلیب پر جو ہے وہ لٹکایا گیا اور چھتا کلمہ جو اس نے اپنے زبان مبارک سے کہا وہ یہ تھا کہ تمام ہوا اور اس نے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ ساتھ میں کلمہ میں جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح نے اپنی مکمل تابعہ داری جو ہے اس میں دکھائی ہے خدا مند یسو مسیح نے مکمل تابعہ داری اور پھر مکمل آدائیگی جو ہے وہ خدا مند یسو مسیح نے جو ہے وہ ظاہر کی ہے اور پھر اس نے اپنا کام جو ہے وہ پائے تکمیل تاک پنچاتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہ بات کہی تمام ہوا اور میرے زیزوں ہمارے لیے وہ نجات کا دروازہ وہ جو خدا کے بادشاہت میں داخل ہونے کا دروازہ جو بند ہو گیا تھا غنا کے سبب سے اس کو دوبارہ سے کھول دیا اور اس نے کھولتے ہوئے یہ بات کہی کہ تمام ہوا میرے زیزوں اس نے اس نے ہر ایک کام کو جو ہے وہ پورا کیا اس نے اپنے سارے تین سالہ جو خدمت ہے اس نے اس نے اس میں بھی جو ہے وہ باپ کی مرضی کو پورا کیا اسی لیے تو ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس نے مکمل تابعہ داری کی اس میں ذرا رتی بر کا بھی جو ہے وہ کوئی ایسا انصر نہیں موجود تھا کیونکہ وہ باپ کا تابعہ دار تھا اور بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں بارہ جدہ پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور اس بات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ اپنے بدن سے اپنے جسم سے اپنے باپ کی مرضی کو جو ہے وہ ظاہر کیا اس نے کہا کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں اس نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا جو باپ اسے کہتا تھا وہ کرتا تھا اور اس نے کام جو اسے مشن سونپا گیا تھا اسے پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد یہ الفاظ اس نے کہے تمام ہوا جو بہت کم لوگ ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں کئی دفعہ جب ہمیں کوئی مشن دیا جاتا ہے یا ہمیں جو کوئی کام سوپا جاتا ہے ہم راستے میں ہی اس سے جو ہے وہ تکتر بتر ہو جاتے ہیں ہم راستے میں ہی اس سے بھٹک جاتے ہیں ہم اسے قابل نہیں ہوتے کہ اس کو پائے تک میل تک پنچا سکیں لیکن میرے عزیزو واحد خدا مندیس مسیح ہے جس نے اپنے اپنے آپ کو اتنا تابعہ کر دیا اتنا حلیم کر دیا اتنا آجز کر دیا کہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو اپنے جسم سے جو ہے وہ ظاہر کیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں ساتھ میں کلمے میں ہم اس بات کو دیکھیں گے لیکن میرے عزیزو چھتے کلمے میں اس نے سارے کاموں کو جو ہے وہ پائے تک میل تک کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ پورا کر دیا یہ فتح مندی کا کلمہ ہے اب یہاں ہم اس کو اس بات سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ابلیس پر جو ہے وہ فتح پا لی ہے اور اس نے ابلیس کے سر کو جو ہے وہ پاؤں کلے کچل دیا ہے کیونکہ اگر ہم پدیش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تیسرہ باب اور اس کی پندرمی آیت کو وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان جو ہے وہ اداور ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کاتے گا اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر ہم اس بات کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پدیش کی کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہاں پر اس کلمے میں ہم اس بات کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا مند یسو مسیح نے ابلیس کے سارے کاموں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے تلے رون دیا ہے اور بڑا والہانہ انداز میں جس طرح سے ایک تو فاتحہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے اور خدا مند یسو مسیح نے فاتحہ ہوتے ہوئے یہ بات کہی تمام ہوا اور پھر میرے عزیزو پھر ہم ساتھ میں کلمے جب دیکھیں گے تو ڈیفنیٹلی بات ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ جمعہ کو ہم ان باتوں کو جو ہے وہ سیکھیں گے اور سیکھ بھی رہے ہیں سو میرے عزیزو یہ فتح آمندی کا کلمہ ہے یسو مسیح نے جسم کے مقصد کو پورا کیا خدا مند یسو مسیح نے جو جسم اختیار کیا تھا اور مقدسہ مریم کے باطن سے جنم لے کر اس دنیا میں آیا اس نے اس مقصد کو جو ہے وہ پورا کر دیا کیونکہ میرے عزیزو گناہ کے لیے گناہ سے مخدسی کے لیے گناہ سے چھٹکارہ کے لیے ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی اور وہ بے عیب برہ جو ہے وہ خدا مند یسو مسیح تھا اور خدا مند یسو مسیح نے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ پورا کیا پھر اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا مند یسو مسیح جو ہے اس کے مطلق بہت ساری پیشنگوئی کی گئی اور جو پیشنگوئییں کی گئی خدا مند یسو مسیح نے ساری پیشنگوئیوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ پورا کیا بنی دو انسان کے غناہوں کی مافی جو ہے اس نے مسروب ہو کر ادا کر دی اس نے ہمارے سارے قرضے جو غناہ کے سباب سے ہم پر لاکھ دئے گئے تھے غناہ کے سباب سے ہم مکروز ہو گئے تھے اور اس سارے کاموں کو جو ہے اس نے کیا کیا پورا کیا بنین و انسان کے گناہوں کے کفارہ کیا اب بنین و انسان کے گناہ کا کفارہ اب میرے عزیزو اگر ہم پرانے اہرنامہ میں دیکھتے ہیں تو اس وقت لوگ اپنے گناہ کا کفارہ حاصل کرنے کے لیے یا گناہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے برے کی کربانی دیتے تھے لیکن یہاں پر میں یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ برہ جو ہے اس کے سباب سے گناہ جو ہے وہ ماف نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے خون کے سباب سے ہمارے گناہ جو ہے وہ دھاک دیے جاتے تھے وہ دھاکے جاتے تھے ماف نہیں ہوتے تھے اور سال کے بعد پھر کربانی گزرانی پڑتی تھی سال کے بعد پھر کربانی گزرانی پڑتی تھی تاکہ ہم اپنے گناہوں کا جو ہے وہ سے کیا کریں اپنے گناہوں سے چھٹکارہ پاسکیں لیکن میرے عزیزو واحد برہ ہے جو خداوند یہ سمسیہ کیونکہ یہاں نارسول یہ بات کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے میرے دیتوں اس نے دنیا کے سارے گناہ جو ہے وہ اٹھا لیے اس نے وہ سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے وہ کسی بھی جرم میں جو ہے وہ پایا نہیں گیا اس پر کوئی گناہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا اس کی بات ہم اس طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ جو اس وقت کا تھا وہ جو عدالت میں بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی بھی گناہ جو ہے وہ نہیں پاتا یہ بے عیب ہے اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو دوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کو میں مسلوک کروں گا تو اس کا انجام جو ہے وہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا تو اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پر اور ہماری اولاد پر ہی ہو لیکن انہوں نے اسے مسلوک کا دیا حقیقت میں میرے عزیزو یہ میری اور آپ کے مجات کا منصوبہ تھا پھر اس کے بعد عبلیس کے ساتھ رہانی جنب میں جو ہے اس نے فتح حاصل کی حالالویہ اس نے عبلیس کے ساتھ کیونکہ عبلیس جو ہے وہ رہانی فوجوں کا جو ہے وہ سردار ہے جو اسے زمین کو تباہ کر رہے لیکن خدا ودیس مسیح نے اسے کیا کر دیا ہے اسے بھی شکست دے دی اور اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کیا کر دی ہے فتح پا لی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو میں آپ کے لیے یہ خوش خبری دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے یہ ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں اس نیسنیل ٹیلیویجن کے ذریعہ سے کہ اس کا جو بڑا کام تھا جس کام کے لیے اس نے خدا ودیس مسیح کو اس دنیا میں بجا خدا نے وہ یہ تھا کہ خدا کے ساتھ انسان کا کیا کرے دوبارہ ملاب کروا سکے یہ کام تھا کیونکہ بائیول مقدس میں ہم یسایہ کے صحیفہ میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ کھوئے ہوں کو ڈوننے اور نجات دینا ہے کھوئے ہوں کو ڈوننے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو گناہ میں جن سکے تھے انہیں گناہ سے چھٹکارہ دے کر خدا کے ساتھ دوبارہ سے ملاب کروا سکے کیونکہ باغی ادن میں ہمارا ملاب ہمارا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا تھا جب وہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے خدا ودیس مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا لیکن اگر ہم ایک فیمس آیت جو بائیول مقدس کی ہے اس کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے سوچنا پڑے گا کہ خدا کی محبت کیسی ہے اور وہ یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی سولمی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسو مسیح میں ہے اور یسو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اس نے اپنا کام کر دیا اور اس نے کیا کیا کہ انسان کا باپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ملاب کروا دیا چھٹے کلمے کو سمجھنے میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے کامل نجات دہندہ خدا مند یسو مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ کیا تمام ہوا نہ ہی انجیل نویس مقدس یحنہ جو ہے اس کو کھل کر بیان کرتے ہیں لیکن تمام ہوا سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام جو اس کے سپرد کیا گیا تھا جو اس کے حوالہ کیا گیا تھا اس نے جو ہے اسے پورا کیا اور اس بید کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نجات دہندہ پر جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا چھٹکارہ دیا ہے اور اس نے اپنی جان سے اپنے قیمتی خون کے ساتھ ہمارے گناہ جو ہے وہ ان کو دو دیا ہے اس پر ایمان لائیں تاکہ ہم اس بڑے بید کو جان سکیں کیونکہ باپ کے پاس بیٹے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا صرف واحد راستہ جو ہے وہ بیٹا ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم رہائی پائیں ہم نجات پائیں اور باپ کے سامنے جا سکے کیونکہ بائی بل مکنس میں نکھا ہے کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا نہ آسمانیوں کا نہ زمینیوں کا نہ زمین کے نیچے صرف واحد ایک ہی نام ہے اور وہ یسو نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم مجات پاسکتے ہیں میں آپ کو یہ بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ خدا مند یس مسیح کا جی اٹھنے کا دن جو دو دن کے بعد آپ سیلیبریٹ کریں گے یہ آپ کے لیے وہ کام ہے جو یس مسیح نے پورا کیا اس کا جی اٹھنا جو ہے اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں یہ ہے کل تین دن میں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں جتنی پیشنگوئییں کی اس کے بارے میں جتنا کہا گیا اس میں رتی بار بھی جو ہے وہ غلطی ثابت نہیں ہوئی بلکہ ہر ایک پیشنگوئی جو کئی سو سال پہلے کی گئی تھی وہ پوری ہوئی میرے زیزو زورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سچے خدا کو راہ حق اور زندگی جو یس مسیح ہے اس پر ایمان لائیں تاکہ ہم اس باپ کی بادشاہت میں جس کے لیے اس نے سارا یہ کام کیا اس میں شامل ہو سکیں خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین آئے ہم سب اپنے سروں کو جکائیں اور دعا کریں قدوس مربان خدا مند دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے تیرے رحم کے لیے تیری ساری ان برکتوں کے لیے تیرے اس منصوبے کے لیے جو تُو نے منصوبے کو بنایا لیکن اسے پائے تکمیل تک تیرے بیٹے نے پنچا دیا اس نے اپنے آپ کو ولنٹری طور پر اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا اس نے کہا باپ میں جاتا ہوں تاکہ بنین انسان کے گناہوں کی رہائی دلوا سکوں میں ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کروں گا اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس خون کے لیے تیرے شکریہ دا کرتے ہیں تیرے اس پلان کے لیے جو تُو نے بنایا اور بنین انسان کو دوبارہ سے ملاب ہونے میں بیٹے کے ذریعہ سے پیرے خدا مند یہ مدد فرام کی ہم اس کے لیے تیرے شکریہ دا کرتے ہیں قدوس مربان خدا مند وہ تمام لوگ جو پیرے خدا مند نیشنل ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں جب پیرے خدا مند تیرے کلام کو سیکھیں سمجھیں اور پیرے خدا مند کی زندگی انجھیں وہ بابرکت ہوں ہمارے ساتھ ہوں بڑی سہایتہ نگابہ نگا یہ سمسیح کے وسیلہ سے نمتے ہیں آمین خدا باپ بیٹا اور قدس کے نام میں آمین موسیقی